بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی موجودہ صورتحال میں سب سے بڑا زخم ہمیں لگا ہے کل جب پشاور میں ایک حملہ ہوتا ہے اور یقین کیجئے اتنا دردناک حملہ اور اس کا کونسیکونسز یہ ہیں کہ مساجد میں لوگ اب جانے سے ڈریں گے ہماری فوج نے اتنا زبردس آپریشن کیا تھا ذروے عز راہیل شریف کے دور میں بڑی قربانیاں دی یقین کیجئے کسی اگر ماں کا ایک بیٹا تھا اس نے بھی اپنا فوجی قربان کر دیا لیکن کل جو واقع ہوا ہے یہ بڑا دردناک تھا اصل میں جب واقع ہوا تو اس کے کچھ دیر کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ سے کہا گیا جی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں بعد میں وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا اور کہا تحریک طالبان اس کی ذمہ داری کرتی ہے قبول کیونکہ ماضی کے اندر تحریک طالبان نے اسی طرح کی حملے کیا انہوں نے ہمارے فوجیوں کے سوروں سے فٹبال کھیلا آپ سب جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ کرتے رہے مساجدوں میں آتے رہے یعنی انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اپنے مخالف جو بھی مسالک تھے یا جو بھی کوئی عالم اٹھ کر ان کے خلاف فتوہ دیتا تھا انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تھی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ یہ بڑا کروشل مومنٹ تھا کہ تحریک طالبان نے یہ اپنی تردید جاری کر دی انہوں نے کہا جی ہم اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ہم مساجد میں یا دیگر جگہ پر یہ جو حملے ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھ سیکے کہ ان حملے کو یعنی جائز ہو قرار دے یعنی مثال کے طور پر وہ کہہ رہے جی مساجدد مدارس جنازگاہ اور دیگر مقامات پر کسی قسم کی کاروائی قابل مواقصہ جرم ہیں ماضی میں یہ لوگ کرتے رہے ہیں لیکن اور بہت ساری کاروائی ہوتی تھی یہ کھلم گھلاگر کہتے تھے بھئی ہم نے کیا ہے ہم نے کیا ہے ہم نے کیا ہے ایک تو وہ دہشت پھلانی ہوتی تھی اب اچانک انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام نہیں کیا تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کام کس نے کیا ہے کیونکہ دیکھئے اتنی بڑی تو کوئی تنظیم ہے نہیں ظاہر سی بات ہے ہم نے جا کر افغان طالبان سے بات کر رہی ہے کہ بھئی اگر ان کے ٹکانے ہیں تو ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوا اب جانتے ہیں کہ کل جیو کے اوپر یہ آپ کے سکرین پر جو ٹکرز چل رہے ہیں یہ بڑے اہم ٹکرز تھے اور یہ کم ہی چینلز پر آئے ہیں جہاں پر شباز شریف بھی بڑے افسر تھے بہتے ہیں آرمی چیف بھی بڑے افسر تھے کل وہ جب گئے ہیں وہ جا کر ملے ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملک کو سٹیبلیٹی کی طرف لے کر جائے اور جنرل آسی منیر کے لئے بڑے چیلنجز ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور خاص ہو پر فواہ چودری نے کہا تھا کہ ان کے آنے کے بعد چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو وہ ان کی کوشش ہوگی کہ بھئی ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائے لیکن شباز شریف نے آئی جی معظم جان ساری سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک ہی گیٹ تھا آنے کا خود کا شملہ آور کیسے پولیس لائن میں داخل ہو گیا جبکہ پولیس لائن میں داخلے کا صرف ایک ہی گیٹ ہے تو یہ حملہ آور کہاں سے ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی جی بتاتا یا کوئی بات کرتا اس نے آگے سے کہا کیا پتا حملہ آور کہاں سے آور کیسے داخل ہو گیا ہمیں نہیں پتا یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ ایک آئی جی سے اس طرح کا بیان لے دیکھیں اس وقت شباز شریف کی حکومت کے اوپر یہ بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے گا ان کی خیبر پکتون کا سے حکومت چلی گئی ہے پنجاب سے چلی گئی ہے تو سب سے زیادہ ملبا اور لیڈی مہنگائی کا آیا لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور شباز شریف نے خود یہ بات کی کیونکہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے نزلہ ان پر گرتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ پولیس لائن کا گیٹ ہی گی تھا حملہ آور کان سے آگیا وہاں پر دیکھیں اتنا ہائیلی سکیورڈ ایریا ہو آپ پیچھے سے آتے ہیں اور پہلی صرف میں چلے جاتے ہیں مساجد میں بھی کیمرے لگے ہمیں پولیس لائن میں ہر جگہ پر لگے ہیں باہر کے انٹری پر بھی لگے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملہ آور کس طرح آ گیا اور پھر حملہ آور جب آتا ہے وہ اپنے آپ کو اڑاتا ہے تو تحریک طالبان والے کہتے ہیں بھئی ہم نے تو ایک کام کیا ہی نہیں ہے تو کونسی ایسی تنظیم ہے پاکستان میں دیکھیں دائش کا جان تک معاملہ ہے تو ابھی تک ان کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے سب سے پہلے تو تحریک طالبان کے بارے میں آئے تھا دائش کو تو دیکھیں یہ بات جنرل رحیل شریف نے بڑی پیاری کہی تھی اور اس کے بعد جنرل باجوہ نے بھی یہ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا سایہ بھی یہاں پر نہیں پڑھنے دیں گے یعنی دائش کا سایہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے آنا تو بڑی دور کی بات ہے سایہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے تو زیادہ سی بات ہے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کا بھی یہی موٹو ہے کہ بھئی ہم نے یہاں پر ان کا سایہ نہیں پڑھنے دینا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحریک طالبان نے نہیں کیا تو پھر یہ ہوا کیسے اگر گیٹ ایک تھا تو پھر وہ آیا کس طرح تو ہم اگر تی ٹی پی نے کیا تو ہم افغان طالبان سے پھر کیا بات کریں گے افغان طالبان سے بات کریں گے کہ بھئی یہ دیکھو افغانی شان سے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے تو وہ تو اپن لیے دیکھیں یہ تو بات اب ہوتی ہے جو آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا اس وقت حادثہ ہو گیا اتنے شہدہ ہو گئے ہیں یعنی ڈائنٹی ٹو شہدہ ہو گئے ہیں تو عوام کے رییکشن کی وجہ سے تحریک طالبان نے بھی کہا ہو لیکن ان کو کبھی عوام کے رییکشن کی پرواہ رہی نہیں ہے ماضی کی اندر کہ بھئی ان کو عوام کا ڈر ہو زائر سی بات دیکھیں جن کا اسلام یہ بڑا جیبو گریب ہو جو ہمارے فوجیوں کو مسلمان نہیں سمجھے پاکستانی بے گناہ کو وہ شہید کرتے ہیں ہم نے اتنی جانے قربان کر دی ہیں تو اس صورتحال کے اندر ان کو کیا پرواہ ہوگی کہ عوام کا ڈر ہو تو ان چیزوں سے بالکل آگے ہیں تو اس صورتحال کے اندر جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر جانب دار تحقیقات کی جائیں یہ بڑا سیریز معاملہ ہو چکا ہے دیکھیں اس پر اگر شباہ شریف پریشان ہے تو آرمی چیف بھی پریشان ہے کی مین وجہ یہ ہے کہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں اس طرح خواجہ عاصف نے کہا کہ ہماری بہت بڑی سیکیورٹی کی ناکامی ہے اور یہ ہمارا حصل میں مسئلہ ہے شباہ شریف حصل میں بہت زیادہ اس پر شدید ناخوش ناراض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شباہ شریف حکومت اس وقت کوئی نیگٹیف کوئی بھی امپیکٹ ہوتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر پھر غریدہ فاروقی نے جو ٹویٹ کی اس نے معاملے کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ الیکشن ملتبی ہونے کا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ امکانات ہے پھر عاظم نظیر تارڈ نے بھی آ کر یہ بات کہہ دی کہ اگر لائن آرڈر کی سیجیشن ہوتی ہے تو پھر الیکشن آگے جاتے ہیں جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے چیزوں پر سوالات اٹھتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے پورے ایجنڈے کے تحت الیکشن کو اس طرف لے کر جا رہا ہے یہ الیکشن ہوں گے تو اگر اللہ آرڈر کی سیجیشن نہیں ٹھیک ہوگی گریتہ فارقی کو کس نے کہا یہ تو دیکھیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام اس میں بتانا ہے ملک میں سیکیورٹی کتنی ہے کیسے معاملات ہیں بھئی تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو یہ تو بڑا ہائیلی سنسٹی معاملہ مثال کے طور پر اگر یہ اس کی تحقیقات ہوتی ہے اس میں ہمارے انٹیلیجنس ادارے بیٹھتے ہیں آرمی کے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد سیول انٹیلیجنس بیٹھتی ہے یا پولیس کے چیف بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا کیا سی سیٹی میں فوٹی دیں گے دو چار روز میں ریپورٹ آ جائے یہ دو طرح کی ریپورٹ ہوگی ایک تو انیشل ریپورٹ ہوگی یہ پتا چلے کہ وہ آیا کیسے پھر ظاہر سی بات ہے کسی کی کتہ ہی تو ہے نا کہ گیٹ ایک ہے آپ نے چیکنگ کرنی ہے اور سب کو بتا ہے کہ آل ایڈی وہاں پر ہائی الیٹ ہے ہائی الیٹ کب سے ہے جب سے شباز شریف کے معاملات آپ جانتے ہیں عمران کھان کے ساتھ خراب ہے عمران کھان بلیم لگا رہے ہیں ان پر رانہ صلی اللہ نے یہاں پر بات کہہ دی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر عمران کھان کے خلاف بیرونی ایجنس یہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہو بھائی شباز شریف کا کوئیسن بلکل ٹھیک ہے اور آرمی چیف بھی اس بات کو زائر سی باتیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائے چیزوں کو سمیٹے آگے لے کر جائے اب اتنا بڑا سانیہ ہو جانا تو زائر سی بات ہے ان کے لئے بھی ایک بڑی تکلیف دے بات ہوگی کہ بھئی یہ کیسے معاملہ ہو گیا اب سوالات تو بہت زیادہ ہیں اور یہ بات کرنی ہے دیکھیں آپ اگر افغان طالبان کو جا کر کہتے ہیں یا کہتے ہیں ہم وہاں پر آ رہے ہیں ان کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ بھئی ٹی ٹی پی والوں نے تو انکار کیا ہے اگر دائش کی بات کریں گے تو دائش تو افغان طالبان سے آل ایڈی لڑ رہی ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام سے خارج ہیں تو دونوں وہاں پر اگر ہے ان کے ٹھکانہ تو اگر پتا ہو تو افغان طالبان خود جا کر ماریں گے ٹی ٹی پی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس پر ہمیں ایک بڑی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے ایک غیر جانب دار تحقیقات اگر ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پھر قوم کے سامنے لے کریں اور کم از کم دیکھی یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ چیکنگ کے لیے چھوڑ دیا یہ کی گیٹ تھا اور وہ اندر چلا گیا اور پہلی صف میں چلا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی چیزیں ہوں گی یہ معاملہ بہت زیادہ عجیب ہو قریب اور خطہ نہ کیا قوم کو آپ نے اتنی تکلیف پر مبتلا کر دیا ہے جس کی انتہانی اور اس پر ایک غیر جانب دار انکوائری ہوگی تو سچ سامنے آئے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی